بہت ساری حکومتوں کو ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ظلم پر ظلم کرتے چلے جاتے ہیں لیکن وہ لگتا ہے فل پھول رہے ہیں بڑھ رہے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں بھئی ایک سودھ خور ہے ایک جو کانٹا مارنے والا آدمی ہے فلا ہے حرام خور ہے حرام کمائی کرنے والا ہے لیکن بڑھ رہا ہے ظلم کر رہا ہے بڑھ رہا ہے لوگوں کے مال غصب کر لے رہا ہے دھوکہ دے کر کے حاصل کر لے رہا ہے لیکن وہ بڑھ رہا ہے بہت ساری حکومتیں جو ظلم کر رہی ہیں مگر ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ ترقی کر رہی ہیں پنپ رہی ہیں دنیا میں پھل پھول رہی ہیں اس کا کیا جواب اس کا جواب میں قرآن حکیم پر غور کرتے ہوئے جب سورہ کہت میں پہنچا بڑی عجیب و غریب سورہ ہے سورہ کہت بہت عجیب و غریب غور کرنے کی ضرورت ہے وہ جواب وہاں ملا مجھے اللہ نے فرمایا ہم نے بہت ساری قوموں کو جو ظالم تھی ہلاک کر دیا سمام بستیوں کو تحسنیز کر دیا صفحہ سی سے مٹا دیا ہم نے ان کے ہلاکت کے ایک ٹائم مقرر کر رکھا تھا ایک ٹائم ہوتا ہے وہ جب ٹائم آتا ہے تو چھوڑا نہیں جاتا وقت مقرر ہے کوئی بھی حکومت ہو کوئی بھی حکمرہ ہو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں برابر اپنے تخت حکومت کے اوپر برقرار رہوں گا فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا ہم تم کو دنیا میں حکمرانی دیتے ہیں اقتدار دیتے ہیں ایسے نہیں کہ منبانی کرو ہم یہ دیکھنے کے لیے دیتے ہیں کہ کیفت آملون تم کرتے کیا ہو کرتے کیا ہو کا مطلب کیونکہ اس کا تعلق حکمرانوں سے لیٰذا تعملون کا مطلب بھی ہوگا کہ تم عدل کرتے ہو تو ظلم کرتے ہو یہ مطلب ہوا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم عمل کیسے کرتے ہو کوئی بھی حکومت ہو جائے مسلم حکومت ہوتا ہے کافر اگر وہ ظلم کرتی ہے تو مٹا دیا جاتا ہے اس کو صفحہ ایستی سے وہ یاد رکھے ہو اسے بچنا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے ظلم کے ساتھ کوئی بھی چیز چلتی نہیں ہے اچھا مظلوم بھی انہیں سمجھے کہ اللہ میری نہیں سننا ہے اللہ ابر ایک حدیث پاک دیکھیں کتی پیاری حدیث ہے حدیث حدیث اس طرح ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاسط لا ترد دعوتهم الصائم حتی یفتر والعمام العادل و دعوت المظلوم یرفعوها اللہ فوق السم فوق الغمام و یفتہ لہا ابواب السمائی و یقول الرب لَأَنصُرَنَّكِ وَلَوْبَادَحِينَ رواح التنمیذی فی کتاب دعوت حدرت امام التنمیذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب دعوت کے اندل اللہ عرآ بھی حدرت ابو حرہ رہا ہے حدرت ابو حرہ رہا فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تین آدمی کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی تین آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی ایک تو روزے دار افطار کے وقت اگر دعا کرے تو دن بر بھوکا رہا ہے تمام چیزوں سے استعراب کیا افطار کے وقت اگر دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو قبول کر لے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی اور دوسرے اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے اور تیسرے مظلوم کی دعا یعنی سمجھے کہ ہم اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو اس کا کوئی دیکھنے والا اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اس کا پرسان حال ہے اللہ تعالیٰ ہے ودعوت المظلوم مظلوم کے ہاتھ اٹھ گئے تو ظالم کا تباہ ہونا ہلاک ہونا مقدر ہے ودعوت المظلوم کیا ہوتا یارفعوہ اللہ افقالغمام جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس سے بدلیوں کو پر اٹھا لیتا ہے ویفتہلاہ بوا اس کے لئے آسمان کے دربادیں کھول دیتا ہے دار ارش سے ٹکراتی ہے اس کی آہ اللہ اور اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُ الرَّبُ وَاللَّهِ فرماتا ہے وَعِزَّتِ میری عزت و جلال کی قسم لانسور اٹھنے کے والا معدہین میں تیری مدد کروں گا اگر کہ تھوڑی دیر ہو جائے انتظار کر لے انتظار کر لے مددانے والی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مظلوم کا پرسان حال ہے بغاہر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پرسان حال ہے اور سورہ ابراہیم کا جب مطالعہ کریں گے آپ اس میں ایک آیت آپ کو نظر آئے گی بڑی پیاری آیت ہے اللہ نے فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهِ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ظَالِم یا گُمَان نہ کریں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهِ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ جو ظالم عمل کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ان کی ان حرکتوں سے غافل ہے اللہ کی نگاہ میں ظالم تمام ظالمین تَحْسِبَنُونَ زَلَیْيْنَ جَا ب練وا زَلَیْيْنَ سَعْسَبَنَ جَا بげزارت ایمید جَا بيزار